موسیقی پر قائم رہ سکے ممگن نہیں ہے یہ عمران خان کی سرشت میں شامل نہیں ہے عمران خان ہے یوٹرن ماسٹر اور جب وہ یوٹرن نہیں لیتا جب وہ جھوٹ نہیں بولتا تو جناب اس کو تو رات کو نیند نہیں آتی ہے اس طرح کا کوئی پرابلم بن چکی ہے عمران خان صاحب نے کل کیا کیا تھا اب سب اس بات کے گوائیں عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کیس کے اندر حاضری دی حاضری دے کر انہوں نے جناب جائج صاحب کے پینتیس سوالوں کا جواب دیا اور پینتیس سوالوں کے جواب میں انہوں نے اپنے اوپر سے ذمہ داری ہٹا کر اپنے ملٹری سیکٹری اس وقت کے برگیڈیر جناب جو چیما صاحب تھے کیا نام ان کو وسیم چیما صاحب ان کے اوپر ڈال دی اور ان کا جناب جو کچھ کیا تھا وہ وسیم چیما نے کیا تھا وسیم چیما نے تو حیف وصول کی ہے وسیم چیما نے اس کی انٹری کی وسیم چیما نے کیابنٹ ویان سے جا کر اس کی اسیسمنٹ کرائی وسیم چیما کے ذریعے پیسے وہاں پر جمع کرائے گئے اور وسیم چیما نے ہی یہ گھڑیاں جا کر مارکیٹ میں یا دیگر تحائف جا کر مارکیٹ میں بیچے لہٰذا اگر اس کے خرید و فروخت کے حوالے سے اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی تفصیلات درکار ہیں تو براہ کرم آپ جو ہے نا جناب برگیڈیر صاحب سے پوچھ لیں جس کے اوپر عدالت نے کل یہ فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان صاحب آپ نے جو بات کی ہے بلکل بڑی درست ہے آپ نے آپ کو یہ اپنا ڈیفینس کا حق حاصل ہے آپ کو شواہد بھی اور اپنے حق کے اندر گواہ پیش کرنے کا بھی حق ہے براہ کرم آپ نے جو گواہوں کی فیرست ہے وہ جمع کرا دیں عدالت کے اندر تاکہ اس گواہ اس فیرست کے اکارڈنگلی گواہوں کو طلب کیا جا سکے عمران خان صاحب کے وکلاک نے اور عمران خان صاحب نے عدالت کو اس بات کی انڈر ٹیکنگی جناب کہ آج صبح یہ جو گواہوں کی فیرست ہے یہ جمع کرا دی جائے گی عدالت کے اندر آج صبح ساڑھے نو بجے جب توشہ خانہ کیس کی سماعت کا آغاز ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کے جو لیگل ٹیم ہے اس میں شامل دو جو وکلا ہیں وہ ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور پیش ہو کر کہتے ہیں جناب خانجہ حریص صاحب اس وقت سپریم کورٹ آف احسان میں مصروف ہیں لہٰذا گواہوں کی فیرست ابھی جو ہے وہ داخل نہیں کی جا سکتی اس کے لیے کچھ ٹائم دے دیا جائے تو ہمایوں دلاور صاحب کہتے ہیں کہ جناب آج دوپہر بارہ بجے تک کا ٹائم آپ کے پاس گواہوں کے فیرست جمع کرائیں تاکہ ان گواہوں کو تلبی کے لیے ان کے حکم نامہ جاری کیا جائے سکے اس کام کو اب ہم نے نبیڑنا ہے تو اس کے بعد جناب عمران خان صاحب یقینی طور پر سیچوشن ذرا تھوڑی سے ان کے لیے پرابلم بن جانی تھی اور عمران خان صاحب نے یہ گواہوں کی فیرستوں پر پیش کرنی تھی اور سب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جناب عمران خان صاحب ہر صورت جو مرضی ہو جائے اپنی اس بات پر قائم رہنگے کہ جناب میجر جنرل صاحب جو ہیں وہ پیش بھی ہوں گے اور آ کر عمران خان صاحب کے لیے گواہی بھی دیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ بات اگر کی ہے تو اس ہمام میں اگر عمران خان صاحب ننگے ہیں تو اس وقت کے عمران خان صاحب کے ملٹری سیکٹری جناب میجر جنرل وسیب چیما صاحب کون سے دودھ کے دھولے ہیں انہوں نے بھی جناب توشہ خانہ کے اندر سے یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ دورے کیے تھے انہوں نے بھی بالٹیاں بھر بھر کے تحائی وصول کیے تھے لہذا ان کے لیے ایک پرابلمیٹک سیچویشن تھی لہذا اس بات کا امکان تھا کہ جناب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو سمارٹ موف کی گئی ہے اس سے عمران خان صاحب بینفیٹ اٹھائیں گے اور سب سے پہلے گواہوں کی فیرست کے اندر ان کے اپنے ملٹری سیکٹری اس وقت کے برگیڈیا اور اس وقت کے میجر جنرل کا نام ہوگا لیکن ابھی یہ جو لسٹ میرے سامنے آئی ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے عدالت کے اندر جمع کرائی گئی ہے یہ تو بہت ہی بردست قسم کی لسٹ ہے اس کے اندر مجال ہے کہ کسی ایک ایسے بندے کا نام ہو جس کو آپ یا میں جانتے ہوں یہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی خلائی مخلوق عمران خان صاحب نے نکٹھی کر لی ہے جو گواہوں کے فیرست عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہے اس میں شامل ہیں نوید اقبال صاحب قادر احمد صاحب محمد عثمان صاحب اور رعوف حسن صاحب رعوف حسن صاحب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں اس وقت فواز چودھرک کی جگہ لی ہوئی ہیں انہوں نے یہ عمران خان صاحب کے سپوکس پرسن بھی ہیں اور ترجمان بھی ہیں سیکٹری اطلاع بھی ہیں اور اطلاع یہی ہے کہ جناب یہی اس وقت پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں لیکن یہ تین باقی جو تین افراد ہیں یہ کون ہیں اس کے بارے میں گواہوں کی فیرست کے میں ان کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ جناب یہ وہ تین لوگ کون تھے یہ ایک کوڈ ریور تھا کوئی مالی تھا کون تھا اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا البتہ جو برگیڈیر صاحب تھے برگیڈیر وصیب چیما صاحب ان کا نام اس فیرست میں شامل نہیں ہے اب اس کا کیا مطلب ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو برگیڈیر صاحب کا موجودہ میجے جنرل کا نام لیا تھا بھری عدالت میں یہ صرف ایک پیغام دینے کے لیے تھا اور پیغام یہ تھا کہ جناب آپ نے اگر میری ٹرمز اینڈ اینڈیشنز کے اوپر میرے ساتھ کو گفتگو نہیں کی تو پھر اس کے نتائج آپ کو بھکتنا ہوں گے میں آپ کو بھی اور آپ سے وبستہ افراد کو بھی زلیل کر کے رکھ دوں گا اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈاکومنٹ وہ زرگردش کرنا شروع ہو گیا اور جس کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو توشہ خانہ کی گھڑیاں تھیں یہ اس میں سے کس کس نے وصول کی ہیں اور امران خان صاحب کی طرف سے امران خان صاحب کے اوپر جن جن کو پر الزام لگایا گیا جناب ان ان تاریخوں کے اوپر امران خان صاحب نے گھڑیاں وصول بھی کی اور گھڑیاں بیچی بھی انہی تاریخوں میں امران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری اس وقت برگیڈیر جو ہے وسیم چیمہ صاحب انہوں نے بھی اس کام کے اندر بڑا حصہ ڈالا اس کا ثبوت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ثبوت ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جناب یہ کہانی انفیکٹ کچھ اور تھی اور امران خان صاحب نے اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا کیونکہ یہ جو گھڑی تھی جو ملٹری سیکرٹری صاحب نے وصول کی ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک رولیکس گھڑی تھی ٹھیک ہے جی یہ ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو ملی اس کی مالیت لگائی گئی تقریباً سولہ لاکھ روپے اور یہ سات لاکھ پچاسی ہزار روپے ادا کر کے ملٹری سیکرٹری صاحب نے یہ گھڑی وصول کی دوسری جو گھڑی تھی یہ لیڈیز ووچ تھی یہ بھی رولیکس کی تھی اور اس کی اسیسمنٹ لگائی گئی جناب دس لاکھ چوالیس ہزار روپے اور یہ پانچ لاکھ سات ہزار روپے دے کر ملٹری سیکرٹری صاحب نے وصول کر لی اسی فیرست کے اندر ایک اور رولیکس گھڑی ہے جس اور یہ بھی ایم ایس ٹو دی پرائم منسٹر کو ملی اس کی ویلیو لگائی گئی تیرہ لاکھ روپے اور شہ لاکھ پینتیس ہزار کے عوض اس گفٹ کو ریٹین کر لیا گیا محترم جو برگیڈی وصیم چیما صاحب ہے اب یہ جو ڈاکومنٹ آئے ہے سامنے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب جتنے آپ دودھ کے دھلے بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا جی اتنے دودھ کے دھلے آپ ہیں کوئی نہیں اگر میں نے توشہ خانہ کے اندر کاروائی ڈالی ہے تو توشہ خانہ کے اندر آپ کی کے ادارے سے وبستہ اس وقت کے جرنل صاحب جو ہے نا وہ بھی اتنے ہی ننگے ہیں اس عمام میں جتنا میں ہوں لہٰذا میرے ساتھ اگر میں تلا جاؤں گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ادارے کی ساکھ نہ تلی جائے لہٰذا یہ گیو انٹیک ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کو اس گیو انٹیک کا جو ہنر ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آتا ہے کیسے اگر آپ کو اس بات کا ثبوت چاہیے تو پھر آپ کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی ہیرنگ کو دیکھنا پڑے گا جہاں پر عمران خان صاحب نے درخواست دیوی تھی توشہ خانہ کیس کا ٹرائل رکھوانے کے لیے اور وہاں پر ماضی میں اب سے تقریباً چھ دن پہلے یایہ افریدی صاحب اور مسرد حلالی صاحبہ نے عمران خان صاحب کی اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا اور اسلام بد ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دین تھی کہ جناب آپ یہ جو کیس کے جو میرٹس ہیں اس کی بجائے اس کی جو ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے اس کے اوپر یعنی منٹینیبلٹی کا کوئسٹن اس کو سیٹل ڈاؤن کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے اگلی بات ہم دیکھیں گے اور پتہ چلے گا کہ جناب یہ منٹینیبل ہے یا نہیں اب ہائی کورٹ کی طرف سے یہ جو کیس ہے اس کو فکس کیا گیا ہے کل صبح کے لیے لیکن عمران خان صاحب کل پھر گزرے ہوئے کل میں پھر چلے گئے تھے سپریم کورٹ وہاں پر جناب بندیال صاحب نے اس مرتبہ دو کی بجائے تین رکنی بینچ بنا دیا اور اس کے اندر مزار علی نکوی صاحب کو بھی شامل کر دیا آج اس کیس کا ٹرائل تھا اور یہاں پر جو عمران خان صاحب کی جو استعداد تھی تو شاہ خانہ کیس کو فوری طور پر اس پر کاروائی روکنے کی اس درخواست کو کم از کم آج کے دن کے لیے مسترد کیا گیا اور عمران خان صاحب کو یہ بات کہی گئی کہ جناب اس کیس کا ٹرائل جو ہے وہ کل اسلامباد ہائی کورٹ میں ہونا ہے آپ ذرا کل کے دن کا آج کے دن کا سبر کر لیں کل اگر عدالت نے اسلامباد ہائی کورٹ آپ کو ریلیف دے دے گی اور اس بات کا جاج سب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو ریلیف مل جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیف کل ملنے کا امکان ہے اور ان کے ساتھ جب یہ بات کہہ دی جائے کہ جناب اگر آپ کو کل ریلیف نہیں ملتا تو آپ پھر پرسوں آ جائیں تو آپ کو ریلیف مل جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلیف دینے کے لیے جو جو کچھ کاروائی ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے جو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاری تھی وہ ہو رہی ہے کیونکہ جسٹس جائے یا فریدی نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ریلیف دے دیا تھا مزید کیا چاہتے ہیں جو ریلیف آپ نے مانگا وہ ہم نے دے دیا تھا حیرت ہے اب پھر سپریم کورٹ آ گئے ہیں جس پر چیمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ کیس کی کل ہائی کورٹ میں سماعت ہے اصل سوال دائرہ اختیار کا ہے ٹرائل کورٹ میں سیکشن تری فورٹی ٹو کا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں ٹرائل کورٹ نے آج ہی گوہوں کی فریس پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور استعداء ہے کہ عدالت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیسز کے فیصلے تک ٹرائل روکنے کا حکم دے جس پر یا یا فریدی صاحب نے کہا کہ آپ نے تو حکم امتنا کی درخواست کی ہی نہیں بہتر ہے کہ ابھی سوچ لیں حکم امتنا کی درخواست دے دیں جو ریلیف آپ ہم سے چاہ رہے ہیں اس سے اچھا حکم ہائی کورٹ سے ممکن ہے کہ آ جائے اور اگر ہائی کورٹ سے حکم آ جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس آنے کی جو گنجائش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی کل تک کا انتظار کر لیں اور آپ کے مطلب کا ریلیف نہ ملے تو پھر آپ ہمارے پاس دوبارہ آ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریلیف امران خان صاحب کو چاہیے تھا اس ریلیف کی ونڈو آف اپرچنٹی آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیرنگ سے کھل گئی ہے اور یہ یقینی طور پر امران خان صاحب کے لیے ایک بہت ہی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکون کا باعث ہو کا تھنڈی ہوا کا جھوکا ہوگا امران خان صاحب کے لیے کیونکہ امران خان صاحب ان حالات میں بہت ہی زیادہ دباؤ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں البتہ وہ تمام لوگ یقینی طور پر جو کل سے بغلیں بجا رہے تھے کہ امران خان نے ماسٹر سٹوک کھیل دیا امران خان نے یورکر مار دیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہی گئے ہیں اندر تینوں کلیاں پھڑکا دی وہ یقینی طور پر آج جو ہے وہ جسے کہنا بغل میں جو ہے وہ مو چھپا کے رو رہے ہوں گے خاص طور پر شباز گل صاحب شباز گل صاحب کا ذکر میں اس وقت سے کر رہا ہوں کہ ایک کلپ ہے شباز گل صاحب کا امریکہ کے کسی پٹرول پمپ ہوئے اور وہ اس ویڈیو کلپ کے اندر اسی یورکر کا ذکر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب آپ لوگوں کی سیاست کیا ہے امران خان صاحب سے زیادہ بڑا کھلاری اس وقت پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر ہے ہی نہیں امران خان نے کل ایک ماسٹر سٹوک کھیلا ایک یورکر کیا اور اس نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ پاکستان میں ہونے والی ہر ایک برائی میں اگر سیاستدان موجود ہیں تو اس کے ساتھ فوجی بھی موجود ہیں آن ریکارڈ ہے شباز گل کا یہ کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں سوشیل میڈیا پر بلکہ شباز گل نے خود اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کلپ کا ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امران خان کی کل سے وہ جو یوتھیاز برگیڈ تھا وہ اس بارے میں تالیاں بجا رہا تھا کہ واہ واہ امران خان نے جناب کیا ماسٹر سٹوک کھل دیا ہے گٹھ نے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے نک تو لکی نہ کڑاتی ہیں اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں اور حقیقت کیا نکلی کہ جب وقت قیام آیا خان صاحب جو ہے وہ سجدے میں گرے گا ہے بھئی موقع تھا نا اسٹیابیشمنٹ کے ساتھ جھگڑا ہے اسٹیابیشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے اسٹیابیشمنٹ بری ہے فوج سے زیادہ بد کردار آدمی کو ہی نہیں ہے تو یہ وہ موقع تھا عدالت میں بلاتے ننگا کر دیتے فوجی کو برگیڈیر صاحب کو جنرل صاحب کو بلاتے اور بلا کے کہتے کہ جناب تم نے میری اسیسمنٹ کرائی ہے کم قیمت پر کیوں کرائی ہے یہ جو چار ارب کی جولری تھی اس کی اسیسمنٹ جو ہے یہ ایک کروڑ پیہ کیوں لگائی گئی یا دس کروڑ پیہ کیوں لگائی گئی یہ چیک کرنا چاہیے تھا نا لیکن وہ نہیں کیا گیا اور یہ جو چار ارب کی جولری ہے یہ بڑی منی خیز جولری ہے جناب کیوں ہیرو کے ہار تھے لیکن عمران خان صاحب نے اس کا الزام لگا دیا تھا اپنے ملٹری سیکٹری پر جو اس وقت میجر جنرل کے عدے پر موجود بھی ہیں جی ایچ کیو کے اندر اس وقت جناب بڑے دبنگ قسم کے وہ فرائز انجام دے رہے ہیں اور جی ایچ کیو سے کسی بندے کا آنا گواہ کے طور پر آنا یہ عمران خان صاحب کے لیے یقین جانے کہ یہ عمران خان کی بڑی سمارٹ موٹی ون ون سیچویشن تھی کیونکہ اگر عمران خان کے حق میں گواہی دے دیتے تب برگیڈیر صاحب جنرل صاحب نے پھاس جانا تھا عمران خان کے خلاف گواہی دے دیتے تھی عمران خان نے تو ویسے چھتر لائے آیا ایسی عمران خان نے تو اور ان کا بیڑا گرہ کر دینا تھا یعنی ہر دو صورتوں میں عمران خان کی ہی جہ جہ کار ہونی تھی لیکن عمران خان نے اس موقع کو بھی دباؤ میں لاکر اپنے لیے گنجائشیں حاصل کرنے کا ایک اپورچنیٹی کا طور پر استعمال کی اور بظاہر اس وقت تک عمران خان صاحب اس میں کامیاب ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کل اسلام بعد ہائی کورٹ اس کی اوپر کون سا فیصلہ دیتی ہے کیونکہ اب یہ جو امکان تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس کا ٹرائل جلدی ختم ہو جائے گا شاید یہ کیس اب کچھ زیادہ لمبا چلے گا اور وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے جیل میں دیکھنے کے خواہش منتے شاید ان کی یہ خواہشیں پوری نہیں ہوں گی اب اپنے رہے کے ضروری ظاہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ